بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پھر لاہور میں ہماری تحریک انصاف کے ایک منتخب ایم پی اے جو ابھی اب سارے کھو گئے ہیں اور ان کے بھائی بڑے بھائی خالد گجر صاحب پر چڑھائی کی گئی کسی پرچے میں ملوث کرنے کی کوشش کی گئی یا نامزد کر دیا گیا ان کے گاؤں کا گھراؤ کیا گیا اور وہاں پولیس کی بہت بڑی تعداد بھیجی گئی اور جس کا ہمیں خدشہ دکھائی دے رہا تھا کہ پولیس انکاؤنٹر کا ایک محول بنایا گیا اور اس پولیس انکاؤنٹر کا جب محول بنایا جاتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ بے گناہ لوگ ان کی جان کو خطرہ لاکھ ہو جاتا ہے میں سمجھتا ہوں یہ فستائیت کا ایک نیا مظاہرہ ہے اور میں اس کی پرزور مضمت کرتا ہوں اگر آپ کو کوئی خدشہ یا آپ کو کوئی شخص درکار ہے تو یہ کوئی یہ نامی گرامی لوگ ہیں یہ کوئی چھپنے والے یا بھاگنے والے لوگ نہیں ہیں آپ انہیں کہیں کہ ہم نے آپ سے تفتیش کرنی ہے ہم نے آپ سے سوال جواب کرنا ہے آپ فلا وقت پہ فلا کے سامنے پیش ہو جائیں تو مجھے یقین ہے کہ یہ پیش ہو جاتے اور اس قسم کے انکاؤنٹر کی اور اس قسم کے محاصرے کی ضرورت بالکل پیش نہ آتی یہ وہ کڑی ہے جس کا ہم سلسلہ دیکھ رہے ہیں اور یہ تسلسل سے چل رہی ہے آتے دیکھا چند روز پہلے بواد چودری کے ساتھ ہوا جس طرح اسے اٹھایا گیا جس طرح انہیں لے جایا گیا جس طرح فروخ حبیب کو بھی ملوث کرنے کی کوشش کی گئی کہ انہوں نے پولیس سے لڑائی کرنے کی کوشش کی یہ کہاں لڑائی کرنا جا رہے تھے حتی آدمی یہ اگر کہہ رہا ہو کہ عدالت کا یہ حکم ہے اور آپ کو اس کی خبر ہے یا نہیں میں آپ کو مطلع کرنے آیا ہوں اس پر پرچہ ہو جائے پھر آپ نے دیکھا کہ شیخ رشید پر ایک ان کو رات کی تاریکی میں اٹھا لیا گیا اور پھر ان پر کس قسم کے پرچے ڈالے جا رہے ہیں مطلب ہے کہ وہ چیزیں جو ماضی میں ہوا کرتی تھی آج کے زمانے میں دورائی جا رہی ہیں کہ جی وہ شناب کی بوت میں برامت ہو گئیں کوئی یاد ہے ایک دوانے میں بھینس کی جوری کے موقع میں ہو جایا کرتے تھے یہ کیا ہو رہا ہے اس وقت ملک کس کن چیلنجز سے گزر رہا ہے اس وقت ہمیں تیشت گردی کا سامنا ہے اور ہم نے قوم کو یقیع کرنا ہے اس کے لیے اس وقت ہم ایک معاشی بوران کا شکار ہو چکے ہیں اور اس کے لیے ہمیں خوز اقدامات لینے ہیں اس وقت عدالتوں میں آئینی پیٹیشنز داخل ہیں اور اس کی قوم منتظر ہے کہ کیا ہو رہا ہے آئین شکری ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے واضح آئین کی ہدایت کے مطابق اگر لے تو لال ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے یہ سب اشیوز ہیں جو قوم کے سامنے ہیں کون بجائے گا پاکستان کون بجائے گا پاکستان کون بجائے گا پاکستان کون بجائے گا پاکستان طریقہ انصاف ان حت کنڈوں سے پروپ نہیں ہوگی کل پیغام آتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف ایک ملٹی پارٹی کانفرنس کا حصہ بن جائے ہمیں ملک عزیز ہے ہمیں پاکستان کے ایک ایک شہری کی جان عزیز ہے ایک ایک شہری کی جان عزیز ہے چاہے وہ وردی میں ہے یا سیولین کپڑوں میں ہے وہ ہمارا ہے ہم ان کے ہیں آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف دعوت آتی ہے کہ ان چیلنجز پر ہمیں سر جوڑنا چاہیے اور دوسری طرف یہ ایک تسلسل سے یہ ایک دھرانے کا تھمکانے کا پرچوں کا سلسلہ جاری ہے یہ متضاد چیزیں ہیں ریکنسیڈیشن اور قوم کو یخیہ کرنے کے لیے حکومت کو دل بڑا کرنا ہوتا ہے اور جن چیلنجز سے پاکستان دو چار ہے ان سے نبرد آزمہ ہونے کے لیے اس قسم کے ہتکنڈوں سے اشتناب کرنا ہوتا ہے جو کیے جا رہے ہیں میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ وہاں پولیس کو فوری وہاں سے ہٹ جانا چاہیے ان کے گاؤں کو محاصلہ ختم ہونا چاہیے اگر انہیں کوئی کوئی سوال کرنا ہے کوئی پوچھنا ہے تو اس کا باقاعدہ ایک قانونی طریقہ ہے اس قانونی طریقے کو فالو کریں اور وہ اپنے آپ کو پیش کر دیں گے لیکن اس قسم کے خدشات جو ہیں وہ تشویشناک ہیں اور ہمیں ان سے اشتناب کرنا ہوتا ہے شاہ صاحب یہ بتائیں کہ جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک طرف ہے ای بی سی میں آپ کو بلایا جا رہا ہے دوسرے طرف جو ہے گرفتاریاں پرپرچے کاٹے جا رہے ہیں تو آپ نے کیا سوچا ہے کہ آپ ای بی سی میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے دیکھیں سوال یہ ہے ملٹی پارٹی کانفرنس سے بلائی گئی ہے جس کو وہ ای بی سی کہہ رہی ہیں اس میں وہ چاہتے ہیں کہیں بتائیں تو سیئے ان کا ایجنڈا کیا ہے اور ہمیں بلانا چاہتے ہیں کیا اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے بلانا چاہتے ہیں یا قوم کو یقجہ کرنا چاہتے ہیں یہ جو چیلنجز ہیں منطقی بات تو یہ ہے کہ ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے قوم کو یقجہ کیا جائیں اگر قوم کو یقجہ کرنا ہے تو اس قسم کی کاروائیاں بند کر ہونی چاہیے ایک طرف کاروائیاں جاری رہیں دوسری طرف دعوتیں آئیں ان کی ناکامیوں پر مہر لگانے جائیں کس مقصد کے لیے جائیں پتایا جائے نا ہمیشہ جب آپ قدم اٹھاتے ہیں تو اس کے لیے ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں کیا یہ انیبلنگ انوائرمنٹ ہے جو کریٹ کی جا رہی ہے اور اس انوائرمنٹ کے اندر رہ کر آپ ملک کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں ہرکز نہیں یہ بلکل درست فیصلہ نہیں ہے اس لیے تری کے انصاف اس پر بڑی سنجیدگی سے غور کر رہی ہے کہ ہمیں ملک سے پیار ہے ہمیں پاکستان کے شہریوں سے پیار ہے اور آپ نے دیکھا آج یک جہتی کے لیے پورا پشاور باہر نکلا اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلے وہاں سیاسی نعرہ نہیں لگائے امن کی بات کی ہے مومبتیاں لے کر سفید جھنڈے بلند کر رہے ہیں آپ دیکھیں گے کہ کل لاہور میں لیبیٹی اچوک پر ان شہدہ کے ساتھ ازارے یک جہتی کیا جائے گا کسی کو نیچہ دکھانا نہیں ہے کوئی اس پہ سیاست کرنا مقصد نہیں ہے امانداری سے ہر زی شعور پاکستانی کو فکر ہے تشمیش ہے کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے بلک کا ہمارا مستقبل کہاں جائے گا ہمارے بچوں کا مستقبل کا کیا بنے گا یہ ایک بہت امپورٹن سوال ہے اور حکومت بلکل ان حالات سے لا تعلق ہو کر اپنے پرسل ایجنڈے کو نیچنل ایجنڈے پر فوقیت دے رہی ہے اچھا شاہ جی یہ بتائیے گا کہ آپ ٹیپس پارٹی کا حصہ بھی رہے ہیں اور اسی جماعت کے مسئلے خارجہ بھی رہے ہیں عمران خان کی جانب سے جو آسی زرداری پر انظام لگایا گیا ہے جایا رہا ہے کہ قبل میں مقصدے کا بنا رہے ہیں کیا اس طرح کا آسف علی زرداری کرتے رہے ہیں پہلے بھی کام سندھ کے لوگوں سے یہ سوال کیجئے اور مجھے اس میں وزید تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی مسکرات بتا رہی ہے آپ اتنے معصوم بھی نہیں ہیں شاید اب یہ بتائے کہ آج چلو آل پارٹیز کانفرنس سے ہٹکے ایپ ایکس کا بھی اجلاس بلایا گیا تھا جس میں اسکری حکام بھی شریک ہوئے کیا آپ کا یہ پوائنٹ سمجھا جائے کہ جو ایپ ایکس کمیٹی کا اجلاس ہوا وہ بھی اسی طرح جس طرح آل پارٹیز کانفرنس پارے میں کہہ رہے سنجیدہ تھا میں یہ نہیں کہوں گا یہ میں بالکل نہیں کہوں گا ایپ ایکس کمیٹی کا اجلاس ہوا تو یقیناً وہ سنجیدہ بیٹک تھی اور یقیناً وہاں جو لوگ جے انہیں جو ملک کے حالات ہے اس کے بارے میں فکر ہے اور ہونی چاہیے ہونی چاہیے ہر عام شہری کو ہے تو ذمہ دار حضرات کو کیوں نہیں ہوگی میں کسی کی نیت پر شبو نہیں کر رہا میں کسی کی نیت پر شبو بلکل نہیں کر رہا نہ ناجائز بات کروں گا لیکن میں ارز کروں گا کہ اس وقت جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے ان کے جو اپنے عزائم ہیں ان کا جو ایجنڈا ہے وہ قومی ایجنڈے سے مطابقت نہیں رکھ رہا وہ اپنے ذاتی ایجنڈے کو قومی ایجنڈے پر فوقیت دے رہے ہیں پی ڈی ایم حکومت کے علاوہ کسی اور نے بھی آپ کو اے بی سی میں جانے کی دعوت دیئے آنے کی دعوت دیئے دیکھ یہ حکومت وقت دیتی ہے نا آپ کہتے ہیں کہ حکومت وقت دیتی ہے نا تو حکومت وقت کہتی ہے سب ادارے ان کے تابے ہیں وزیر اعظم ہے ملک کے تو دعوت تو ایک سیاسی بیٹر کی دعوت کہاں سے آنی چاہیے کہاں سے آنی چاہیے جسے آپ کیا سائیں گے بی بجر صاحب اور فالق بجر صاحب میں جو ہے وہ سیر شخان کو بڑے دل کا مزاہرہ کرتے میں معافی بھی دی جن کا جو پیس ہوا مولیہ چلی اس کے بابا جوت اب نگران حکومت کے دریئے دبارہ ان سے انتقام لیا جا رہے ہیں میں ارش کر رہا ہوں کہ میں آپ کو پہلے ارش کر چکا کہ یہ ایک کڑی ہے یہ ایک کڑی کا حصہ ہے آج ان پر ہے کل کسی اور پر ہو سکتا ہے پرسو کسی اور پر ہو سکتا ہے مقصد کیا ہے مقصد ہے دباؤ مقصد ہے خوف میں لوگوں کو مبتلا کر دینا یہ مقصد ہے اور اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے توجہ ہٹانا یہ ہے یہ گورنمنٹ بلکل ناکام ہو چکی ہے سیاسی استحقام حاصل کرنے میں ناکام ہو چکی ہے معیشت کو اس ازمائش سے نکالنے میں ناکام ہو چکی ہے دہشت گردی کے چیلنج کا سامنا کرنے میں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہمیں ناکام دکھائی دے رہی ہے لوگوں کا احتمال ان سے اکھ چکا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس ان کے مسائل کا حل نہیں ہے تب ہی تو ملکی اکتر فیصد لوگوں نے نئے انتخابات کا مطالبہ کیا ہے اگر لوگ ان سے مطمئن ہوتے تو لوگ یقیناً موقع دیتے اور یقیناً جہاں ہم نے اتنا انتظار کیا ہے تو چند ماہ اور انتظار کرنے میں کوئی مزاہکہ نہیں تھا لیکن جس تیزی سے حالات بگڑ رہے ہیں ہم دیانتداری سے سمجھتے ہیں کہ مزید تاخیر اتنا نقصان دے گی جس کا اضالہ مشکل ہو جائے گا بسال کے طور پر جو فیصلے معاشی آج کر رہی ہیں اگر یہ آٹھ ماہ پہلے کر دیئے ہوتے مفتا اسماعیل صاحب نے جو انڈرسٹیننگ کی تھی جس کو ڈار صاحب نے ریورس کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کروں گا میرے پاس حل ہے لوگوں نے حل نہیں دیکھا حل کیا لوگ بے حال ہو گئے ہیں تو اگر یہ فیصلے بروقت ہو جاتے تو شاید مہنگائی جس بلندی کو پہنچی ہے نہ پہنچتی شاید بے رزگاری جن حدوں کو چھوڑی ہے نہ چھوٹی شاید جو انڈسٹری ہماری بند ہو رہی ہے اس تیزی سے بند نہ ہو رہی ہوتی شاید جو مہنگائی ہے افراتِ ذر ہے وہ اس حد تک نہ پہنچا ہوتا روپے کی قدر اس تیزی سے نہ گرتی یہ سارے چیزیں اگر بروقت کہتے ہیں انگریزی میں سٹچن ٹائن سیوٹس نائن شکریہ جی ڈائنکیو شکریہ 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 موسیقی